بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی علوم کی روشنی میں برجِ ہوت سے وابستہ خواتین کی نفسیات ان کی زندگی کا احوال اور مبارک نگینہ پائیسز وومن، پائیسز گرل جن کے نام کا پہلا حرف دال یچے ہوتا ہے اور ان کی تاریخ پیدائش بیس فروری سے بیس مارچ کے دوران ہوتی ہے ان کا رویہ بے حد محتاط ہوتا ہے یہ نرم ہوتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں انہیں فنون لطیفہ سے دلچسپی ہوتی ہے یہ خواہش مند ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی تاریخ کریں یہ طویل مدت تک مرد کے بغیر تنہا زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن جب انہیں کسی سے محبت ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا رہنا پسند نہیں کرتے یہ خوبصورتی کی دلدادہ ہوتی ہیں خوبصورتی کو پسند کرتی ہیں خوبصورت چیزوں سے وابستگی رکھتی ہیں انہیں مختلف علوم و فنون سیکھنے کا شوق ہوتا ہے یہ جذباتی ہیں ہمدرد ہیں جب یہ معصوم اور ناتجربہ کار ہوتی ہیں تو پھول کی پتی کی طرح نرم و نازک ہوتی ہیں لیکن جب پختہ مزاج ہو جائیں اچھے بورے میں تمیز کرنے لگ جائیں تو یہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی عام طور پر یہ جذباتی نہیں ہوتی لیکن جب یہ جذباتی ہو جائیں تو پھر انہیں بدلنا ناممکن ہوتا ہے عام طور پر یہ فرما بردار اور اطاعت شعار لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزارتی ہیں اور اپنی عمر سے بڑی نظر آتی ہیں قربانی اور عصار کا جذبہ رکھتی ہیں لیکن بدلے میں جفا پاتی ہیں یہ قربانی دینا جانتی ہیں یہ اکثر پیار محبت اور زندگی کے معاملات میں نقصان اٹھاتی ہیں نتیجہ تن غمزدہ ہو جاتی ہیں اپنی حالت میں آنسو بہاتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ آنسو بہانے سے انہیں تسکین ملتی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے یہ دوسروں کی نقل اتارنے میں ماہر ہوتی ہیں اور اس صلاحیت کی بدولت یہ اچھی اداکارہ بن سکتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ انہیں شو بس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی بچپن میں خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہیں شادی سے پہلے اگر انہیں اچھا محول ملے تو یہ خوش اخلاق اور فرما بردار لڑکی کی حیثیت سے پلتی بڑھتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے آبائی گھر کی طرح اپنے رفیقِ حیات کے گھر کو بھی خوشیوں اور مسررتوں کا گہوارہ بنا دیتی ہیں گھریلو ذمہ داریاں خوش سلوبی سے پورا کرتی ہیں اور اپنے گھر کو سوارنے کے لیے ہر ممکن محنت مشکت سے گریز نہیں کرتی ہیں یہ دوسروں کی خاطر اپنے جذبات قربان کر دیتی ہیں علماء علماء میں روحانیت کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا قوقع مشتری ہے لہٰذا سروت، دولت اور کامیاب زندگی ضرور بسر کریں گی ان کی زندگی میں رنج و غم بہت آتے ہیں لیکن انجام کار انہیں زندگی میں کامیابی مل ہی جاتی ہے شوہر کے ساتھ ان کا اختلاف ہو جاتا ہے نماز میں غفلت نہ کریں تو ان کی بلائیں ٹل جائیں گی مرادیں حاصل ہوں گی دشمن پامال ہوں گے انہیں بیماری اکثر سر میں درد ہوتا ہے گردن میں درد ہوتا ہے اور کندوں کا کھچاؤ ہوتا ہے ان کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ جمعہ کا دن، جمعہ رات کا دن مبارک ہے ان کے لیے دعا جامع المطلوب مبارک ہے ان کے لیے مبارک نگینہ سفید پکھراج، موٹی، لاجورد، زبرجد، حجرالکمر اور پکھراج ہے چاہیے کہ مخصوص ایام میں مبارک نگینہ نہ پہنے